کیا ہے ایمبولینچ ہاں آل کیا یہ فائر انجن اور یہ یہاں پہ جنوری چوبیس کی ویڈیو تھی میرے پاس تری جل جب گاؤں آیا تھا اور میرے ساتھ آنگنوڑی آیا تھا اور آج ہم دونوں تیار ہو کے گئے تھے کیونکہ ہمیں ابھی غرامپور کی طرف بھی جانا ہے ڈیوٹی کے بات تو ہم لوگ یہاں پہ تھوڑی دیر آنگنوڑی میں بہت زیادہ تھند ہے اور اب ہم یہاں پہ تھند سے مریں گے کیا کریں گے ٹی جی تھند سے مریں گے نا اتنی زیادہ تھند ہے یہاں پہ تو پانچ منٹ بھی ٹکنا مشکل ہے پانچ منٹ بھی ٹک جائے نا تو بس بہت بڑی بات ہے کیا ہے پڑھو آپ پڑھو کیا کیا ہے یہ جلیہاں پہ پڑھے گا یہ جلیہاں پہ پڑھ رہا ہے بھائی بھولو موں سے پٹ 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 بھولو ٹرین اور یہ ابھی تین سال کا بھی پورا نہیں ہوا تھا اور اچھے سے بول پہ نہیں پاتا ہے یہ ابھی اور سمجھ پوری ہے ایسا نہیں ہے کہ سمجھتا نہیں سمجھتا سب کچھ ہے بہت بول نہیں پاتا ہے اور یہاں پہ یہ بڑے ہی دھیان سے اور یہ اتنا کیا بولوں میں اتنا زیادہ شرارتی بچہ بنی ہے ٹھیک ہے مطلب اچھا ہے سمجھتا ہے سنتا ہے بول کے ایسا بنی ہے بہت بچے ہوتے ہیں تھوڑا بہت عزید کری لیتے ہیں ایمی بچے ہیں مصر پت چھئے ہیں موسیقی 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 یہ کئے ہیں یہ اوپر کو اوپر ہے بٹا یہاں 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 فارکنگ کے حالت خراب آدھا گھنٹہ ہو گئے ہمیں یہاں پر گاڑیاں ہی گاڑا رامپور میں تو بوری آل ہے آدھا گھنٹہ تو دو گھنٹ پندرہ منٹ ہو گئے ہمیں یہاں پر یہ گاڑیاں سپسائی ہے اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ہمیں رامپور بھی جانا تھا تھا تھوڑو شاپنگ کرنی تھی تو ہم وہاں سے واپس بھی آگئے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں کسی سے ملنے اور جو کی تھوڑا سا یہاں سے چار پانچ کلومیٹر آگے گو ہے شنگڑا کی طرف بتاتے ہم کس سے ملنے جا رہے ہیں بزار ہی بن گیا ہے شنگڑا میں یہ ہم ابھی جا رہے ہیں اپنی جتھانی جی سے ملنے کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا تھا ہم ملے نہیں تھے ان سے تو فیر ہم نے سوچا چلیے آج مل لیتے ہیں اور اس بار روٹ کے تو ہر جگہ ہی حالت خراب ہوئے ہیں یہاں پہ بھی کافی خراب ہویا روٹ اور یہ ابھی یہاں پہ شاید پاہ رہا ہے نہیں یہ بھی نہیں ہے نہیں ہے بھی لکافی آگیا ہے اچھا یہ ہی ہے اور یہ ہم شنگڑا ہیلی پیڈ ہے اندر جانے دیتے ہوں گے اور یہ ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں یہ کولڑ ہے نہیں یہاں پہ دیکھئے کولڑ نہیں ہے یہ شنگڑا ہے یہ تو چلے ہم پہنچ چکے اور وہ سب لوگ بھی یہاں پہ کھڑے تھے بناتی ان کی ویڈیو اور یہاں پہ تھی چلے یہ ڈاکٹر سیک لیا تھا تو سب کا چیک اپ کر رہا ہے یہاں پہ باری باری سے اور یہاں پہ دیکھی آپ لوگ دیکھتے ہو کس طرح سے یہ سب کا چیک اپ کر رہا ہے اور سب لوگ انجوئی کر دیتے اس کی حضرتیں تی جی رکو تو یہاں پہ ہمارا واپسی ٹائم ہو چکا ہے میں مانی ہماری ہو چکی ہے پوری لنچ کر لیا ہے ہم لنچ پہ یہ تھے یہاں شاپ سے ہم کچھ تڑا وستمان خرید رہے ہیں کچھ تو اسی کے ساتھ ہماری اب واپسی ہونے والی ہے تو میں اپنی جتھانی جی کو بوری تھی چلو ہم دونوں بھی ایک ساتھ سیلفی لیتے ہیں اس کے لئے ہم یہاں پہ کھڑے ہو چکے تھے اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ میں مانی ہوتی ہے ختم یہ شام کے 6 بجے ہم نکلے ہیں کیا بولتے ہیں شنگڑا سے نکلے ہیں ہم ابھی لنچ کرنے ہم شنگڑا گیتے ہیں وہاں سے ہم 6 بجے نکل رہے ہیں کیونکہ ہم گھر سے ہی لیٹ آئے تھے کیا آپ اس سے پڑے تھے پھر ہم رامپور گے شاپنگ کریں یہ گاڑی بھر بھر کے لائے ہمار اس بار بھر بھر کے کیونکہ بہت پیسہ ہو گیا تھا پھر سوچ رہے تھے اب کہاں خرچ کریں پھر ہم نے سوچے چلو رامپور ہی چل پڑتے ہیں پھر ہم گئے اب جا کے ہمارے کو تسلی ہوئی مجھے تو اتنی تسلی ہوگی کہ میں کھالی ہوگی ہوں بلکل اب دو سن مہینے کہیں جانے کا من نہیں کرے گا اب من نہیں کرے گا کہیں بھی جانے کا کچھ کرنے کا جب کچھ ہے ہوگا ہی نہیں جب کچھ ہے ہی نہیں تو اور میں تو حیران ہوں ابھی ہمیں آئے تھے کھالی کر کے یہ بھر کیا سے جاتا ہے ہمارے خزانے بھر جاتے ہیں کچھ زیادہ ہی بھرگت ہو رہی ہے شاید یا ہمیں پیسے دکھنے کی عادت نہیں ہے دو میں سے ایک چیز تو ہے کیونکہ ہمارے اکاؤن میں تھوڑے سی بھی پیسے ہو جاتے ہیں تو ہم کہاں کرچ کریں پھر ہم چل پڑتے ہیں اب یہ اچھی عادت ہے بری عادت ہے یہ تو مجھے نہیں پتا بٹ یہ عادت ہے چیز ہے تو یا ضروری لائے ہم ضروری سامان جو تھا وہ ہی لائے فالتو کچھ نہیں لائے کیونکہ اتنے بھی پیسے نہیں ہے میرے پاس کہ میں فالتو کچھ کر سکوں ابھی ہم کہیں دینر پہ بھی جانے والے ہمیں انوائٹ کیا گیا آج دینر پہ بھی کہیں پھر آگے چل کے بتاتے ہیں ہم ہمارا ڈینر کام پہ آج ابھی تھولا سیاں ایک بیک لی کے بشکٹ ابھی تھولا سیاںhar لیا بیک لکے بیسکٹ اس طرف تو بھی گین سے بھٹیا ہے میں بھی پھرام یہ بھٹا ہے تو جیسے کہ آپ کو دکھئے ہوگا کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں تو یہاں پہ ہم ڈینر کے لئے انوائٹ تھے تو ہم آگے تھے یہاں پہ یہ میں تھی چھوٹی سسٹر ہے تو ایک دن میں دیکھا ہی ہوگا آپ نے کتنے دنوں کا ہم نے مہمانی کری شاپنگ کری ساتھ میں ڈیوٹی کری ایک دن میں تو کیونکہ باروہ ٹائم نہیں ملتا ہے تو پھر نے ابھی کچھ کم دنوں کے لئے آئی تھی تو یہ سارے کام نپٹانے تھے مہمانی بھی کرنی تھی اور شاپنگ بھی کرنی تھی تو پھر یہاں پہ ہم ڈینر کر کے فری ہو گئے تھے اور ہیٹر سیک رہے ہیں کیونکہ یہ سردو کا دین تھا تو اب ہم ڈینر کر کے جائیں گے گھر واپس تو تھوڑے دیر یہاں پہ ہماری گپے شپے چل رہی تھی جو کی ہوتا ہی ہے پھر وہ ہم آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتے ہماری کیا گپے چل رہی تھی بٹ آج کا دن ہمارا بہت ہی بڑیا گیا اور امید کرتے ہیں کہ آنے والا سال بھی اچھا جائے اور اسی کے ساتھ پھر ہم اس ویڈیو کا یہی پہ انڈ کریں گے ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تب تک کے لئے ٹیک کیئر بائے بائے اپنا دھیان رکھئے گا اور جو بھی لوگ ابھی میری چینل کو دیکھ رہے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا میں یہی پہ انڈ کر دوں گے اور ہم چل پڑے ہیں گتی اور ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تب تک کے لئے ٹیک کیئر بائے بائے اپنا دھیان رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تینکیو موسیقی